پھر آپ فرماتے ہیں صراطِ مستقیم فقط دینِ اسلام ہے اور اب آسمان کے نیچے فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آلہ و افضل سب نبیوں سے اور اتم و اکمل سب رسولوں سے اور خاتم النبیاء اور خیر و ناس ہیں جن کی پیروی سے خدا تعالیٰ ملتا ہے اور ظلماتی پردے اٹھتے ہیں اور اسی جہان میں سچی نجات کے آثار نمائع ہوتے ہیں اور قرآن شریف جو سچی اور کامل ہدایتوں اور تاثیروں کو مشتمل ہے جس کے ذریعے سے حقانی علوم اور معارف حاصل ہوتے ہیں اور بشری علورگیوں سے دل پاک ہوتا ہے اور انسان جہل اور غفلت اور شبہات کے حجابوں سے نجات پا کر حق الیکین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے یعنی کہ اب جوکس بھی ملنا ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملنا ہے اور آپ پر ہی نبوت کامل ہوئی ہے آپ کی تعلیم سے ہی جو اندھیریں ہیں وہ دور ہوتے ہیں اور روشنی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی اسی سے ملنا ہے حقیقی نجات بھی اسی سے ملنی ہے اور دل کی گندگیاں اسی سے صاف ہونی ہیں جو تعلیم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے پھر آپ فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار سچائی کے لیے ایک مجدد عاظم تھے جو گمگشتہ سچائی کو دوبارہ دنیا میں لائے اس فخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نبی شریک نہیں کہ آپ نے تمام دنیا کو ایک تاریکی میں پایا اور پھر آپ کے ظہور سے وہ تاریکی نور سے بدل گئی جس قوم میں آپ ظاہر ہوئے آپ فوت نہ ہوئے جب تک کہ اس قوم اس تمام قوم نے شرک کا چولہ نہ اتار کر توحید کا جامعہ نہ پہن لیا اور نہ صرف اس قدر بلکہ وہ لوگ مراتب ایمان کو پہنچ گئے اور حکام صدق اور وفا اور یقین کے ان سے ظاہر ہوئے کہ جن کی نظیر دنیا کے کسی حصے میں پائی نہیں جاتی یہ کامیابی اور اس قدر کامیابی کسی نبی کو بجز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب نہیں ہوئی یہی ایک بڑی دلیل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہے کہ آپ ایک ایسے زمانے میں مبوس اور تشریف فرما ہوئے جبکہ نہائیت درجہ کی ظلمت میں پڑا ہوا تھا جبکہ زمانہ نہائیت درجہ کی ظلمت میں پڑا ہوا تھا اور تباً ایک عظیم الشان مسلح کا خاصتگار تھا اور پھر آپ نے ایسے وقت میں دنیا سے انتقال فرمایا جبکہ لاکھوں انسان شرک اور بدپرستی کو چھوڑ کر توحید اور رائے راست اختیار کر چکے تھے اور در حقیقت یہ کامل اصلاح آپ ہی سے مخصوص تھی کہ آپ نے ایک قوم وحشی صیرت اور بہائم خصلت کو انسانی آداز سکھلائے جو وحشی قوم تھی اور جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والے تھے ان کو انسانی آداز سکھلائے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ بہائم کو انسان بنایا یعنی جانور کو انسان بنایا اور پھر انسانوں سے تعلیم یافتہ انسان بنایا اور پھر تعلیم یافتہ انسانوں سے با خدا انسان بنایا اور رہانیت کی کیفیت انہیں پھونگ دی اور سچے خدا کے ساتھ ان کا تعلق پیدا کر دیا وہ خدا کی راہ میں بکریوں کی طرح زبا کیے گئے اور چونٹیوں کی طرح پیروں میں کچھلے گئے مگر ایمان کو حاصل نہ دیا بلکہ ہر ایک مسئیبت میں آگے قدم بڑھایا پس بلا شبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت قائم کرنے کے لحاظ سے آدم سانی تھے بلکہ حقیقی آدم وہی تھے جن کے ذریعے اور تفیل سے تمام انسانی فضائل کمال کو پہنچے اور تمام نیک عبتیں اپنے اپنے کام میں لگ گئیں اور کوئی شاق فطرت انسانی کی بے بار و بار نہ رہی اور ختم نوبت آپ پر نہ صرف زمانے کے آخر کے ویسے ہوا بلکہ اس وجہ سے بھی کہ تمام کمالات نوبت آپ پر ختم ہو گئے اور چونکہ آپ صفاتِ الٰہیہ کے مظہرِ عتم تھے اس لئے آپ کی شریعت صفاتِ جلالیہ اور جمالیہ دونوں کی حامل تھی اور آپ کے دو نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی غرض سے ہیں اور آپ کی نوبتِ عامہ میں کوئی حصہ بخلقہ نہیں بلکہ وہ ابتداز سے تمام دنیا کے لیے ہے تو یہ ہے جماعتِ احمدیہ کی تعلیم آج تک قائم ہے آندر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان